بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عدیبالم ڈیریکٹر فیزیو کلیفکیشن نیو لیکڑ کالیج تنگو آدم آج ہم حاضر ہوئے ہیں چند نئی ایکسائزز کے ساتھ میں آج ہم تھائز اور کاف مسلز کے ایکسائزز کریں گے بہت بارا کہ روٹین کے اندر یقینا ہمیں اپنی تھائز اور اپنے لیک سے بہت کام کرنے پڑتے ہیں لہٰذا اگر ہمارے لور پارٹ آف ڈا باڈی اگر مضبوط ہوگی تو ہمارے بزن کو اور ہماری باڈی کو سبھا سکتی ہے بیلنس کر سکتی ہے لہٰذا آج میں تھائز اور کاف مسلز کی ایکسائز کروں گا چلتے ہیں ایکسائزز کی جانبی ہم کریں گے سب سے پہلے وارم اپ بہت ایزی سلو سلو لیکن وارم اپ کو اتنا نہ کریں کہ آپ ایکسائزز کے لیے ایکسائز ہو جائیں تھک جائیں دو تین منٹ کا فارم اپ جمپیگ آن دائی سپورٹ فارم اپ رنگ آن دائی سپورٹ یہ ریگولر کرتے رہے تاکہ آپ کی لیگز کو تقویت ملے اور مسلز آپ کے امپروو ہوں رنگ آن دائی سپورٹ سب سے پہلے ہم کریں گے سائیڈ ہوگ آٹھ مرتبہ کے آپ تین سیٹ کر سکتے ہیں اگر بارا بارا کر رہے ہیں تو دو سیٹ بھی کر سکتے ہیں سائیڈ ہو یہ سبیگن اگلی ایکسائز اسکواڑ آٹھ آٹھ کے تین سیٹ چار سیٹ کر سکتے ہیں اگلی ایکسائز فرنٹ سے فارورڈ اور بے پڑ لنگ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے فارورڈ لنگ تین سلاسکتے ہیں امید کچھ ساید چیز یکی تین ساید بے پہلی ایسید موسیقی وال کاف رائزز وال کی سپورٹ کے ساتھ ہم بیلنس کر سکتے ہیں اور اپنی ہیل کو ہم نے زمین سے اٹھانا ہے دیکھ رہے ہیں بارہ بارہ کے دو سیڈ بھی کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اگلی ایک سائز ہماری سومو سکوارڈ وال رائزز سومو سکوارڈ کاف رائزز وال پوزیشن بارہ بارہ کے دو یا تین سیٹ کر سکتے ہیں کاف سٹریچ ویدی ویدی سوڑی اسٹرے کرنا ہے روکنا ہے اے ڈی کو زمین سے لگا کے رکھنا ہے گھٹنے سیدھے رکھنا ہے yes right اس کے بعد left اسٹرے کرنا ہے ہم نے وہ ایکسسائز چوز کی ہے جو اپنے کمرے میں گھر میں محدود رہ کر ہم کر سکتے آسانی کے ساتھ خدا رہ اپنے آپ پر اور پورے ملک پر رحم کریں آپ اپنے گھر میں محدود رہیں لاکڈاون کی وجہ سے نہ آپ تکلیف کا شکار ہوں نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف آئے اپنے آپ کو گھر میں محدود رکھیں مضبوط کریں تاکہ وائرس سے لڑ سکیں شکریہ